اسلام علیکم دیو سٹوڈنٹس میں ہوں میر حسین غازی ایگوکیٹ ہائی کوچ اور الگازی لاکرمی شادرا لاہور دیو سٹوڈنٹس آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ پولیس ریپورٹس کے حوالے سے ہے پولیس نے جو اپنی ریپورٹس سبمیٹ کروانی ہوتی ہے چاہے وہ کسی میجسٹریل کورٹ میں جو سبمیٹ کروانی ہوتی ہے چاہے عدد انپیسی کورٹ میں کروانی ہوتی ہے چاہے پولیس نے اپنے کسی افیشل رینک کو سبمیٹ کروانی ہوتی ہے سو سی اپ پی سی کے اندر جتنا بھی ان کا امپورٹن ترین کنسٹرٹ موجود ہے وہ سارا امپورٹن کنسٹرٹ جو ہے وہ آپ تک پہنچایا جائے گا اگر آپ نے ہمارا چینل جو ہے وہ سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سب سے پہلے اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل ایکن کو پرس کر لیں چونکہ ہم آگے بھی بہت ساری جو موسٹ امپورٹن ویڈیوز جو ہے وہ آپ تک پہنچانے جا رہے ہیں جس میں ہم لیٹس جو ہے وہ سیول جج کے جو اگزیمز اور ای ایس ای کے جو اگزیمز جو انوسمیٹ ہوئی ایڈورٹائزمیٹ اس کے حوالے سے ہم ایک بہت امپورٹن لیکچر جو ہے آپ کے لیے لانے والے ہیں جس میں نکامیاں کیوں ہوتی ہیں ہم کیوں فیل ہو جاتے ہیں وہ ساری چیزیں ہم ہائی ریک کریں گے سو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے ڈیو سٹوڈنٹس وہ پیوری جو ہے وہ پولیس ریپورٹس کے اوپر ہے یہ لیکچر جو ہے وہ ہمارا ڈیو سٹوڈنٹس آپ کے 20 مارکس جو ہے وہ کور کرتا ہے کس حوالے سے اس حوالے سے کہ جب بھی ایڈی پی پی ڈی ڈی پی پی سیول جج یا ای ایس ای کے اگزیم میں کوئی بھی پولیس ریپورٹس کے حوالے سے آپ سے سوال پوچھا جاتا ہے یا آپ کسی انٹریو میں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ لیکچر جو ہے وہ آپ کو ہر حال سے جو ہے وہ بینیفٹ ہی دے گا اور اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے پیپسین لوئیلز ہیں اگر وہ یہ ساری جو ہماری جو آج ریپورٹ ڈسکس کریں گے وہ ریپورٹس جو ہے وہ آپ نے یاد رکھتے ہیں تو وہ ان کی جو نولیج ہے ان کا علم جو ہے اس میں نکھار پیدا ہوگا ٹھیک ہے سو اس کو ڈیرز پرٹنٹس شروع سے لے کے جو انڈ تک جو ہے وہ لیکچر ضرور دیکھنا ہے سو ڈیرز پرٹنٹس ہمارے پاس جو ہے وہ میں نے جو سی ار پی سی کے اندر امپورٹنٹ جو ہماری پولیس ریپورٹس ہیں وہ ٹوئنٹی کے قریب ہیں وہ میں نے جو ٹوئنٹی ریپورٹس ہیں وہ آپ آج آپ کے سامنے رکھی ہیں سو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ the submission of police reports before the magisterial court and the other court so number one before justice of peace section 22 a and b سی ار پی سی کے section 22 a اور b کے تحرم جو ہے وہ police کچھ ریپورٹس اپنی submit کرواتی ہیں اس کا جو ہے وہ بعد میں ہم تفصیل دیکھتے ہیں ریپورٹس رگارڈن سیزن آف پروپرٹی پولیس کو یہ پروپرٹی سیز کرتی ہے اس کی بھی ریپورٹ دینی پڑے گی ریپورٹس رگارڈن اپریہنشنز حراسط کے معاملات جتنے بھی پولیس لوگ کسی کو حراسط میں لیتی ہے تو اس کی بھی ضرور پورٹ submit کروائے گی گارڈن سیکشن 62 دیسپیوٹ ایز تو ایموویبل پروپرٹی سیکشن 145 یہاں پر بھی اگر کسی ایموویبل پروپرٹی کا دیسپیوٹ ہے تو پولیس جو ہے وہ باؤنڈ ہے کہ وہ اپنی ریپورٹس ساویٹ کروائے گی دیسپیوٹ ایز تو یوز آف رائٹ ٹھیک ہے جی ریپورٹس ایز تو یوز آف رائٹس ایمویبل پروپرٹی ایمویبل پروپرٹی میں آپ کو رائٹ بنتا ہے آپ اس رائٹ کو یوز کرنا چاہتے ہیں اس میں کوئی ڈسپیوٹ آ گیا تو پولیس ریپورٹ ریکوائیڈ ہوگی سیزن اپ فالس ریٹس میئرز انسٹرومنٹس اگر کوئی فالس ریٹ ہے میئرز ہیں انسٹرومنٹ ہیں تو اس کی بھی ریپورٹ جو ہے وہ پولیس سبمیٹ کروائے گی پولیس ریپورٹ سیکشن 154 پولیس جو ہے وہاں اپنی جو ایف آیاں دیتی ہے یہ بھی ایک ریپورٹ ہوتی ہے اگر کہیں پہ کوئی سسپیشن ہے تو پھر اس کے بابر بھی پولیس جو ہے وہ 157 اور 158 کے تحر ریپورٹ سبمیٹ کروائے گی اگر پولیس سمجھتی ہے کہ کسی کیس کے اندر ریپورٹ سبمیٹ کروائے گی تو وہاں پہ بھی اس کو اپنی ایک ریپورٹ سبمیٹ کروانی پڑتی ہے ڈسچارڈ ریپورٹ جو ہے وہ ہماری یہ 63 کے تحت ہے مجھے کو ڈسچارڈ کرنا آگے کنوائنگ ریزرڈس آف انویسٹیگیشن ٹھیک ہے تو یہ 173 انویسٹیگیشن کے دوران جو ہے ہماری تین چار جو ہے وہ ریپورٹس ہوں گی یہ ہم آگے ڈسکس کریں آگے انویسٹ ریپورٹ ہے دا قوزیز دا ریپورٹس ریکارڈنگ ڈیرگارڈنگ ڈی کاؤز آف ڈی ڈیپ ون سیونٹی فور کے تحت ہوتی ہے نمبر تھرٹین ہے گریریس انجری بائی برنس ون سیونٹی فور ای کے تحت یہ ریپورٹ پولیس سبمیٹ کرواتی ہے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ کسی فائد کیروسین مغیرہ کے یا کسی آئل سے اس کی ڈیپ ہو چکی ہے میڈیکو لیگل اور اٹوپسی ٹھیک ہے جی میڈیکو لیگل ریپورٹس اور پوس مارٹم ریپورٹس نیکس is the ریپورٹس in کمپلین کیسی ٹھیک ہے جب کوئی کمپلین کیس ہوگا جب کوئی استغاثہ ہوگا تو پولیس وہاں پہ بھی جو ہے وہ اپنی ریپورٹ سبمیٹ کروائے گی سیکشن ٹو زیرو ٹو کے تحت ریپورٹ بائی کیمیکل اگزیمینر کیمیکل اگزیمینر بھی اپنی ریپورٹ دیں گے پانسو دس کے تمہیں یہ لکھا ہوا ہے سپرداری ریپورٹ جب کسی چیز کی آپ کی سپرداری لینے کے لیے جا رہے ہیں حوالگی کے لیے جا رہے ہیں تو یہ پانسو سولہ اے سے پانسو تکچیس تک ہیں نیکس is the inquiry report اگر کوئی بندہ پولیس کی کسٹڈی میں ڈیپ ہو جاتی ہے تو پھر اس کی inquiry report سبمیٹ ہوگی ہے یہ تھی ساری reports جو میرے پاس ہیں اٹھارہ کے قریب یہ اپنے میلیسٹریل کوٹ جو پولیس ہے وہ میلیسٹریل کوٹ میں جمع کروائے گی یادت ہے کہ کسی کوٹ میں جمع کروائے گی نیکس یہ جو دو الہدہ سے میں نے لکھی ہوئی ہیں یہ ہے reports by the subordinate officer to the senior police officer اپنے senior police officer کو یہ report دینے کا پابند ہوگا کس چیز کی نمبر one results of investigation جو اس نے investigation کی ہے اس کے تمام جو results ورس اس میں آئے ہیں وہ اپنے senior police officer کو بتانے کا پابند ہوگا ون سکسٹی ایٹ کے تحر regarding seizing of property اگر کسی subordinate police officer نے کوئی بھی property seize کی ہے ٹھیک ہے کوئی stolen property ہے وہ پکڑی ہوئی ہے تو پھر اس کے بارے میں بھی اپنے senior police officer کو بتانے کا پابند ہے اور یہ section 550 ہے ٹھیک ہے سو ڈیو سورنٹس اب ہم ان تمام کی جو ہے وہ one by one جو ہے وہ ڈیٹیل دیکھتے ہیں سو نمبر one ڈیو سورنٹس آکے ہیں that is the justice of peace under section 22A 22B یہ reports ڈیو سورنٹس سمجھنی ہے section 22A اور اس کی subsection 6 اس کے اندر جو ہے وہ sub clauses one two three ہیں جس میں یہ جس بات کا ذکر ہے کہ اگر police کسی بھی طرح کی کوئی FIR آپ کی نہیں دے رہی کوئی criminal case register نہیں کر رہی یا آپ نے کوئی investigation کی transfer کے بارے میں جانا ہے یا police کی کوئی negligence کے بارے میں آپ نے جانا ہے تو police یہ سب کچھ جو ہے وہ آپ کا record نہیں کر رہی آپ کی بات نہیں سنی جا رہی تو پھر آپ اپنی مطلقہ جو ہے وہ justice of peace یہ power جو ہے وہ ہمارے district and session judge اور additional district and session judge کے پاس ہوتی ہے ان کے پاس جا سکتے ہیں اس صورتحال میں جب آپ وہاں پہ application دیں گے کہ جی میرا جو میں نے جو ایسے جو کو application دیتی میری تو فیار نہیں ہو رہی جب یہ بات پورٹ کے سامنے آتی ہے آپ 22 a.b کی petition فائل کرتے ہیں تو وہاں پہ جو justice of peace ہے وہ آپ جو police ہے اسے ایک report طلب کرتا ہے کہ بھئی بتائیں آپ کیوں ایک criminal case register نہیں کر رہے یا complainant کی بات کو کیوں نہیں سنا جا رہا تو اس صورت میں police نے اپنی ایک report submit کروانی ہوتی ہے ٹھیک ہی تو اسے ہم جو ہے وہ report before justice of peace بھی کہتے ہیں ٹھیک ہی next dear students دوسری جو ہے وہ reports regarding seizing of property ٹھیک ہے reports regarding seizing of property اس کا جو concern law پہلے وہ سن لیں section 51 ہے section 5523 ہے اور police rule کا chapter 26 ہے اور اس کا rule 3 ہے ٹھیک ہی یہ والی report جو ہے یہ جو ایسے جو ہے any police official جو ہے اس نے علاقہ مینجسٹیٹ کو submit کروانی ہوتی ہے ٹھیک ہی section 51 میں ہے کہ کوئی بھی پرسنٹر police arrest کرتی ہے تو اس کی جو جامعہ دلاشی لی جائے گی اس کی جامعہ دلاشی کی صورت میں جو کچھ بھی police جو ہے اس سے recover کرے گی یا اس کے علاوہ اگر کوئی stolen property جو ہے وہ police اپنی recover کرتی ہے یا police کو کسی ایسی property کے بارے میں کوئی خدشہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کسی criminal case کے اندر مطلوب ہے یا کسی جرم کے اندر یہ مطلوب ہے یا اس کے بارے میں suspicion ہے کہ یہ property جو ہے وہ اس بندے سے related ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ان تمام صورتحال کے اندر police کے پاس یہ power موجود ہے کہ police ان تمام چیزوں کو seize کر لے جب police ان تمام چیزوں کو seize کرے گی تو جو بھی بندہ وہاں پہ آئیور ہے چاہے وہ sho ہے وہ اپنے علاقہ magistrate کو ایک report پیش کرنے کا پوند ہوتا ہے ٹھیک ہے تو انہی sections کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ any police officials making the investigation اور any police higher police officer shall make a report before the area magistrate regarding the seizing of property ٹھیک ہے تو یہ جو property کی seizing ہے اس کے بارے میں علاقہ magistrate کو جو ہے وہ report پیش کی جاتی ہے تیسی ویسٹریٹس that is the report regarding apprehension ٹھیک ہے جتنی بھی police جتنی بھی لوگوں کو گرفتار کرتی ہے section 62 کے اندر یہ بات mention ہے کہ اگر police کسی بھی cognizable case کے اندر کسی فرد کو گرفتار کرتی ہے تو اس کی report جو ہے وہ کچھ لوگوں کو دینے کی پابان ہے ٹھیک ہے اور یہ report جو ہے وہ concerned sho وہ جو ہے وہ submit کرنے کا پابان ہوتا ہے police نے report دینی ہے جی کسی بھی بندے کی arrest کی number one zila nاظم کو اگر zila nاظم نہیں ہے یعنی وہاں پہ بلدیار کی election جو ہیں وہ نہیں ہیں اور کوئی ایسی post نہیں ہے تو پھر یہ report جاتی ہے deputy commissioner کو ٹھیک ہے اس کو دینے کی پابان ہے دوسرا ہے کہ وہ اپنے جو district police officer ہے tp.o ہے اس کو بھی اس کی report دینے کی پابان ہوتی ہے اس کے علاوہ وہ district public safety commission ہوتا ہے ہمارا ٹھیک ہے district public safety commission ہوتا ہے اس commission کو بھی جو ہے وہ report دینے کی پابان ہوتی ہے یہ والی جو باتیں ہیں یہ students ساری جو 62 والی ہیں یہ section 62 کے اندر اتنا ہی اس کے بارے میں ذکر ہے لیکن مزید اگر آپ police rule جو ہے وہ 26.8 یعنی chapter 26 اور اس کا جو rule 8 ہے آپ اس کو بھی اس کے ساتھ بھی لا کے پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ apprehension کی جو reports ہوتی ہیں police جو ہے وہ district magistrate کو دینے کی پابان ہوتی ہے ٹھیک ہے سو یہ report انہوں نے district magistrate کو بھی submit کرنی ہوتی ہے یا district magistrate نے کسی اور magistrate کو اگر empower کیا ہوا ہے تو یہ کسی اور magistrate کو بھی دینے کی پابان ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ تھی reports regarding apprehensions کہ police نے کن کن لوگوں کو یہ report submit کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے نیچ سے ہے ڈیسپیوٹ اس دو ایموویبل پروپرٹی ڈر سیکشن 145 ڈیسپیوٹس سیکشن 145 سی ایر پی سی کا دب آپ پڑھتے ہیں تو اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر کسی ڈیسپیوٹ اس دو ایموویبل پروپرٹی ہے and there is apprehension as to breach of the peace یہ بھی بہت ضروری ہے ڈیسپیوٹ بھی ایموویبل پروپرٹی کا ہے اور apprehension to breach of peace ہے یہ صورتحال اگر موجود ہے یہ بات اگر minister first class کو پتا چلتی ہے کسی بھی طرح سے اس کو information ملتی ہے یا police جو ہے وہ کوئی report اس کو دیتی ہے کہ بھئی یہ ایک apprehension ہے ہمیں کہ یہ ڈیسپیوٹ اس دو ایموویبل پروپرٹی ہے اور وہاں پہ apprehension ہے کہ breach of peace ہوگی خون خرابے کا جو ہے وہ خرشہ ہے اگر ایسی بات موجود ہے تو پھر وہ جو area magistrate ہوگا جو magistrate first class ہوگا وہ جو ہے وہ پولیس report کے اوپر parties کو بلانے کا پابند ہوگا ٹھیک ہے اگر اس نے خود information لی ہے تو پھر وہ پولیس کو کہہ سکتا ہے کہ مجھے report نہیں اس کی کہ وہاں پہ کیا dispute apprehension to breach of peace ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ بھی پولیس باؤنڈ ہوتی ہے کہ وہ اپنی report کو جو ہے وہ submit کروائے تو یہاں پہ ایموویبل پروپرٹی جو انہوں نے کہی ہے وہ land and water ہے کسی بھی طرح کی برلنگز ہیں fisheries ہیں مارکیرز ہیں ان کے اوپر آنے والے benefits ہیں rents ویڈا ہیں یہ سارے اس کے اندر موجود ہیں یہ ہمارا بڑا ایک تفصیلی lecture انشاءاللہ اس کے اوپر بھی record کریں گے تو یہاں پہ جو 145 کی جو report ہے وہ میں نے آپ کو سمجھا دیا next dispute as to use of right as to imoable property section 147 clause 1 section 147 جو clause 1 ہے اس میں بھی یہ اسی بات کا ذکر ہے کہ dispute as to use of right as to imoable property imoable property کے اوپر کوئی آپ کا right ہے اور آپ اس right کو use کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ کوئی dispute arise ہو گیا ہے and there is apprehension to breach of peace اگر یہ بات موجود ہے تو یہاں پہ بھی جو magistrate ہے اس چیز کی cognizance لے سکتا ہے اگر وہ اس کے اوپر cognizance لے گا تو magistrate پولیس سے ریپورٹ طلب کرے گا کہ ان کے حقائق بتائے جائیں یہاں پر بھی پولیس جو ہے وہ magistrate concern magistrate کو جو وہ cognizance سے لے رہا ہے اس کو ریپورٹ سممٹ کروانے کی پاباند ہوتی ہے ٹھیک اس کے بعد سیزنگ آف فالس ویرز میرز انسٹرومنٹ ایٹی سی سیکشن وان ففٹی تھری اور اس کی سب سیکشن ٹو اگر ایسے چو یہ بات سمجھتا ہے کہ اس کے ایریہ کے اندر فالس ویرز یوز ہو رہا ہے فالس میرز ہو رہی ہیں فالس انسٹرومنٹ یوز ہو رہا ہے اس کی ایریہ کے اندر تو وہ تمام فالس ویٹس کو سیز کر لے گا اور سیز کرنے کے بعد اس کی ایک ریپورٹ جو ہے میرے سیز ویرنٹس وہ کنسرن میجسٹرومنٹ کو سمجھت کروانے کا پاباند ہوتا ہے ٹھیک تو یہاں پہ ایسے جو آفیس 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 پولیس سٹیشن ہے وہ اپنی ایک ریپورٹ سمجھت کروائے گا کہ میرے ایریہ کے اندر یہ فالس ویٹس یا میئرز یا انسٹرومنٹ ملے ہیں اور یہ ان کی تفصیل ہے ٹھیک شکایت کو نیندہ ہے جب وہ اپنی شکایت کو لے کے تھانہ میں جاتا ہے اپنے کنسرڈ پولیس ٹیشن کے اندر جاتا ہے تو وہاں پہ جا کے وہ اپنی بات مطلقہ آفیس آفیس آف دی پولیس ٹیشن یعنی ایسی 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 باؤن ہے کہ ریپورٹ لکھی جاتی ہے ریگارڈن کابنیزیبل افینس کی کسی کے ساتھ کابنیزیبل افینس کمیٹ ہوا ہے اس کو پولیس روز نے فسٹ انفرمیشن ریپورٹ کا نام دیا ہے فائی آر کا نام دیا ہے پولیس ریپورٹ ہی کہہ سکتے ہیں پولیس نے کسی کمپلینن کی بات سنی اور اس کو اپنی ڈیلی ڈائری اپنے روز نام چاہ کے اندر لکھا لکھنے کے بعد انہوں نے اندراج کیا ہے اس اندراج رپٹ کی صورت میں پیش کی جاتا ہے کیونکہ اس کے اوپر آپ دیکھیں تو ڈیٹ اور اس کی رپٹ نمبر بھی درج ہوتی ہے ریپورٹ اور یہ جو دی ایس ریپورٹ ہے جو فرس انفرمیشن ریپورٹ ہوتی ہے یہ بھی جو ہے وہ پلیس باؤن ہوتی ہے کہ اس کی بھی ایک کوپی رو ہے وہ اپنے کنسرن میجسٹریٹ کو بھیجے اپنے ڈی پیو کو بھیجے اپنے پبلک ڈی پیو 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 کو بھیجے ٹھیک ہی سو نمبر سی ہی ہمارے پاس فرس انفرمیشن ریپورٹ نیکس ہے سسپیشن آف کونیز ایبل افنس انڈر سیکشن وان فیفٹی سی وان 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 یہ پر ڈی سوڈن 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 اگر 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 پر بھی آفیسر ان چارج آف پولیس ٹیشن کو سسپیشن ایز ٹو کمیشن آف کونیز ایبل افنس ہے اسے اسی بھی طرح کی کوئی انفرمیشن ملتی ہے انفرمیٹ کوئی بات بتاتا ہے کہ فلاں جگہ پہ کوئی کونیز ایبل افنس کمیٹ ہوا ہے ہو گیا ہے رکھ کرے وہاں پہ پہنچ پہنچ کر وہاں پر تمام تر جو اپنی انفرسٹیگیشن ہے اس کو کمپلیٹ کرے وہاں پہ کوئی ارسٹ کی ہے وہ بات جو ہے وہ نوٹس لکھے وہاں پہ کوئی کسی چیز کی کسٹڈی لی ہے وہ بات جو ہے وہ لے کے آئے چیز وہاں پہ ڈسکور ہوئی ہے وہ یا ادر تھیم جو کچھ بھی اس نے اپنی وہاں پہ انفرسٹیگیشن کے اندر جو بھی چیز وہاں پہ پائی ہے وہ ساری کی ساری جو ہے وہ اپنی انفرسٹیگیشن اپنی ریپورٹ جو ہے وہ تیار کرے گا اور اگر وہ خود نہیں ہے خود کسی وجہ سے آویلیبل نہیں ہے تو اپنے کسی سبارڈی ریٹ کو وہاں پہ بھیج سکتا ہے جب یہ ایسی جو ہے اس کو اگر کوئی سسپیشن آف اگر اگر پہنچ جا تمام تب اس نے اپنی کاروائی لکھی اس کی بھی ایک ریپورٹ جو ہے وہ اپنے ماجسٹرٹ کو دینے کا پمان ہے اپنے کنسرن ماجسٹرٹ کو اس کی بھی ایک ریپورٹ سبمٹ کرنے کا پمان ہوتا ہے اگر ہم سیکشن 158 کی طرف جائیں تو سیکشن 158 کہتا ہے کہ ایسی تمام جو ریپورٹ سی تیار کرے گا سی یہ ریپورٹ جو ہے وہ سینئر آفیشل کو بھیجے گا سینئر آفیشل کون سے ہیں وہ آپ کا سپریٹین اوف پلیس ہے اپنا کنسرن ایس پی ہے یا کوئی ادر دین پرسن جو گورمنٹ اس بارے میں اس کو نوٹیفائٹ کیا ہوا ہے کہ یہ بندہ جو اس کو ریپورٹ جانی چاہیے جیسے سی پیو ہے یا دی ایس پی ہے تو یہ ایسی اپنی ریپورٹ اس کے پاس بھیجے گا اب وہ جو ایس پی ہے ڈی ایس پی ہے اس بی بھی ہے اس ریپورٹ کو انڈورس کرے گا انڈورس کرنے کے پار یہ ریپورٹ جو ہے وہ مطلقہ بین سٹیٹ کے پاس بھیج جائے گی اس کا راستہ جو ہے انہوں نے اس طرح بتا ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس سسپیشن آف کارگنیزابل افنسز کی ون فیفٹی سیون ون اور ون فیفٹی ایٹ کی جو ریپورٹ تھی آگے چلتی ہی نمبر نائن نو گراؤن فار کی انویس سیکشن ون فیفٹی سیون کی ایک ریپورٹ تو میں نے آپ کو بتا دی ہے سیکشن ون فیفٹی سیون دوسری ریپورٹ یہ ہے کہ اگر ایسے چو کو کسی افینس کی جو ہے وہ کوئی انفرمیشن ملتی ہے یا وہ خود وہاں پہ جاتا ہے یا اپنا سبارڈینیٹ وہاں پہ بیگتا ہے اس جگہ کے اوپر وہاں پہ اس کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کیسا تو کوئی افینس ہی نہیں کمیت ہوا ٹھیک ہے یا کوئی ایبیڈنس ہی نہیں ہے کوئی گراؤنڈ ہی نہیں ہے جس کی بنیاد کے اوپر انفیسٹی گیٹ کو انیشیٹ کیا جائے وہ ہی جوٹا ہے ٹھیک ہے تو اس بارے میں جو جہاں پہ اس ایسے چو کو یا سبارڈینیٹ کو یہ بات کلیر ہوتی ہے جس کی ہمیں کتلاہ ملی ہے کوئی ایبیڈنس نہیں ہے فالس ہے تو پھر جو ایسے چو ہے وہ اس کی بابت بھی ایک ریپورٹ ہے وہ کنسرن میجسٹیٹ کو بھیجنے کا پابند ہوتا ہے ٹھیک نہیں لیکن اس کا بایر کیا ہوگا ایسے چو جو ہے وہ اپنی ایک ریپورٹ مرتب کرے گا جس کے اندر وہ تمام فیکٹس لکھے گا یہ ساری جو ہیں اس کو ریزن لکھنی پڑے گی فیکٹس لکھنے پڑے گی کہ وہ کیوں انیویسٹیگیشن نہیں کرنا چاہتا اپشنل انیویسٹیگیشن کیوں ہوئی ٹھیک یہ اپنی ریپورٹ چیٹ کے پاس بھی جائے گی ٹھیک تو اس میں کس کے بارے میں انیویسٹیگیشن جو ہے وہ ایک پولیس رولز کے اندر چپٹر ٹوئنٹی فور اور اس کا رول فور ہے چوبیس چار کی پولیس کی ریپورٹ ہوتی ہے جب یہ پولیس سمجھتی ہے کہ بی انیویسٹیگیشن نہیں ہو سکتی اس کی بابت کوئی ایویڈنس نہیں ہے کوئی سفیشن گراؤن نہیں ہے تو پولیس اپنے روز نام چا کے اندر ایک رپٹ لکھتی ہے اس کی بابت اس رپٹ کو ہم چوبیس چار کی رپٹ کہتے ہیں یہ چوبیس چار کی جو رپٹ ہوتی ہے وہ اسی بابت ہوتی ہے کہ ہم اس کی میسٹیگیشن نہیں کر رہے ٹھیک ہے کوئی فالس کال داری ایس ون فائد کے اوپر ہو جاتی ہیں ٹھیک ہو گے تو پولیس نے اس بارے میں تمام تر کار روائی اپنے ایریا میجسٹریٹ کو سبمیٹ کروانی ہوتی ہے ٹھیک ہے دیس چار ریپورٹ ٹھیک ریپورٹ اور یہ پولیس نے تیار کر اپنے کنسرن جو میجسٹریٹ ہے جس کی کاغریجنس میں اس کو یہ ریپورٹ سممیٹ کروانی ہوتی ہے اس ریپورٹ کو دیکھتے ہوئے پھر جو میجسٹریٹ ہے وہ سیکشن سکسٹی تھری کے تحت بندے کو دیس چار کر دیتا ہے ٹھیک تو اب یہ پولیس کیوں ایسا کام کرے گی کیوں ایسے ڈسچارج ریپورٹ کروائے گی یا کن حالات میں سبمیٹ کروائی چاہے گی اس کا تفصیلی لیکچر ہے یہ جو ہے پھر اپلوڈ کیا جائے گا لیکن یہاں پھر تھوڑی سی بات بتا دوں اگر اس کے خدا کوئی سفیشنٹ ایویڈنس اوییلیبل نہیں ہے تو تب یہ پولیس ریپورٹ مرتب کرتی ہے ٹھیک ہے یا دریز نو ریزنیبل گراؤن فار سسپیشن آف کمیشن آف اف 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 سٹیٹ کے پاس جاتی ہے وہ پھر بندے کو بس چاند کر دیتا ہے ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے بندے کو چھوڑ دینا ٹھیک ری نیکس ڈیو سٹوڈنٹ ہمارے پاس ریپورٹ ہے وہ ہے نمبر 11 کنوینگ ریزرٹ آف انویسٹیگیشن ٹھیک صدا کائمز آف پولیس انویسٹیگیشن کر رہی ہے یہ ایک لہتا سے بھی دیو سٹوڈنٹ سو ہے وہ پوچھا جا سکتا ہے کائمز ریپورٹ کنوینگ ریزرٹ آف انویسٹیگیشن کہ جو انویسٹیگیشن ہے اس انویسٹیگیشن کی کتنی کائمز کی ریپورٹ ہیں جو کہ پولیس مرتب کر سکتی ہے یا آئیو جو ہے وہ مرتب کر سکتا ہے تو یہاں پہ ہم نے تین قسم کی ریپورٹ ہیں وہ آپ تک لانی ہیں جو کہ انویسٹیگیشن کے دوران ایک آئیو تفتیشی کو تیار کرتا ہے چلان ریپورٹ یا پولیس ریپورٹ انڈر سیکشن 173 173 کی پولیس ریپورٹ چلان بھی کہا جا سکتا ہے یہ تین طرح کا ہوتا ہے فائنل یعنی مکمل چلان انڈرم یعنی نامکمل چلان اور سپلیمنٹری چلان ٹھیک ہو جی دوسری ریپورٹ جو تیار ہوتی ہے اخراج ریپورٹ تیسری انڈیس انٹری یا کلوئی ریپورٹ ٹھیک ہے جس کو ریپورٹ ادمے پتہ ریپورٹ ادمے پتہ کہتے ہیں یہ تین ریپورٹ ہیں جو انڈرم مرتب کی جا سکتی ہے اب ان کو باری باری دیکھ ریتے ہیں سو نمبر چلان ریپورٹ یہ پولیس فام ہے چپٹر پچیس ہے اور اس کا رول ففٹی سکس ہے اور اس کا سب رول ون ہے یعنی پچیس اشاریہ چھمپن ایک اس کے تہل جو ہے ایک ہمارے پاس فارمیٹ موجود ہے اس فارمیٹ کے اوپر یہ پولیس اپنی ریپورٹ مرتب کرتی ہے ٹھیک ہے جس کے سیون پولمز ہوتے ہیں اس کے بارے میں کبھی نیکس ہے وہ نیکچر اپلوڈ کے دے گا بارا تھوڑی سی ملوان دیکھ لیں فارم ہمارا یہ ہوتا ہے اب چلان چلان پولیس کی وہ تمام تر انویسٹیگیشن ہے جو دے بے دے کسی بھی اوفینس کے بارے میں پرفار کرتی ہے ٹھیک نہیں اس کی جو ہے وہ یہ ہے ان انویسٹیگیشن ریپورٹ ان وچ ون اور مور پرسن آر کومینڈ ٹو سٹین ٹائم ٹھیک ہے ریکمینڈ ٹو سٹین ٹائم یعنی یہ پولیس ریپورٹ ہے جس میں ایک یا ایک سے زیادہ لوگوں کو جو ہے وہ کسی بھی انویسٹیگیشن میں قصور وار پائے جاتا ہے اور جب وہ قصور وار پائے جاتے ہیں تو پھر ان کی ایک ریپورٹ مرتب کر کے کنسرن جو میجسٹیٹ ہے اس کو بھیج دی جاتی ہے ٹھیک ہے یہ پولیس ریپورٹ اس کو پریپیئر کرتا ہے جیسے اس کو انڈورس کرتے ہیں انڈورس کرنے کے بعد یہ ریپورٹ پبلک پراسیکیوٹر کو سبمٹ کروا دی جاتی ہے پبلک پراسیکیوٹر اپنی تمام تر سکروٹنی کے بعد یہ ریپورٹ جو میجسٹیٹ ہے اس کے پاس پیش کرنی جاتی ہے اس آسان سا اس کار یہ ہے کہ چلان کے اندر تمام تر جو پولیس کی تفتیش ہے اس کو لکھا جاتا ہے کس کا کتنا رول ہے کس نے کیا کیا اب دو طرح چلان پولیس انویسٹیگیشن کمپلیٹ جب پولیس کی تمام تر انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے تمام کے تمام آف ہینڈرز جو وہاں پہ لوگ میں لفظ ہوتے ہیں وہ پکڑے جاتے ہیں تفتیش مکمل ہے تو پھر اپنی پولیس چلان ریپورٹ سمیٹ کرواتی ہے آگے دیو پولیس انویسٹیگیشن کمپلیٹ 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 چودہ دن کے اندر یہ ایک سٹیٹیوٹری پیریڈ ہے کہ پولیس اپنی تمام تر ریپورٹ جو ہے وہ مرتب کر کے آگے پروسیکوٹر کو جمع کروا دیں گی اگر پولیس نے اپنی چودہ دن کے اندر ریپورٹ کمپلیٹ نہیں کی یا کچھ لوگ پکڑے نہیں گئے تمام تر ایویڈنس کٹھے نہیں کر سکی تو پھر چودہ دن کے بعد اگلے تین دن تک اس ریپورٹ کو مرتب کر لیے گا اس کے بارے میں تمام جو ہے وہ اپنا کام پولیس مکمل کر لے گی اس کے بعد پولیس اپنا انٹیرم چلان نہیں ہے یہ ساری سکروٹنی کرنے کے بعد اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس کی بنیاد کے اوپر آگے ٹرائل کو لے جائے جا سکتا ہے تو پھر یہ ریپورٹ کو سبمٹ کر دی جاتی ہے ٹھیک ہے جو بھی ٹرائل ریپورٹ ہے اس کو بھی جاتی ہے ٹھیک اگر چلان ہمارا ٹوٹلی کمپلیٹ ہو گیا مکمل چلان بھی ہم نے فائنڈ ریپورٹ بھی ہم نے بھی اس کے باوجود بھی اگر پولیس کو کوئی نیولی کوئی ایوڈنس ملا ہے نیولی کوئی گراؤنڈ ملی ہے ٹھیک ہے جی کسی بھی طرح کو کوئی ثبوت نیا مل گیا ہے تو اس کے بارے پولیس جو ہے وہ اپنی ریپورٹ سبیٹ کروا سکتی ہے ٹھیک میرے پاس ایک بڑا اچھا میں ایک اسلام بھی ہیلی اسپرینٹس دوہدار سورہ وائی آل آر چار سو پچند میں لاہور ٹو تھاؤاؤزن سکس تین وائ آر فور نائنٹی فائی لاہور کے پولیس جو ہے وہ اگر اس کو کوئی ادھر دین پھر بھی کوئی اس کو کوئی پروف ملا ہے کوئی ایویڈنس ملا ہے تو سبمیٹ کروا سکتی ہے ٹھیک ہے تو یہ سپلیمنٹری چلا ہوتا ہوں ہمارے پاس آخراج ریپورٹ یہ فارم کس فارم پر تیار ہوتی ہیں پنچیس اشاری اشاری آن چپٹر ٹوٹی فائی رول فٹی سیون سب رول ٹو اس کے اوپر تیار ہوتی ہے ریپورٹ ہماری ٹھیک ہے اب کینسی لیشن ریپورٹ کیا ہے کینسی لیشن ریپورٹ یہ ہے کہ کسی بھی طرح کی کوئی اف ای 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 ختم کر دیں ختم کر دیں سب سے زیرو ای 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 بی ہوتی ہے ای 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 ہوتی ہے وہ کلاس ای ای جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ کسی ایسے تھانے میں کی کاغنی درش ہو جس کا ای ای بھی بنت ہے تو اس صورت میں اگر فرد کر لیں کسی تھانے نے غلطی سے وہ برچہ کر دیا علیکہ اس کی حدود بھی نہیں ہے تو وہ پھر اس کو کینسل کر کے زیرو مار کر کے جو ہے وہ کنسنٹ جو پولیس ٹیشن ہے وہاں بیٹھتے ہیں بڑی تفصیل ہے اب آتے ہیں ایک کلاس اف آئی آر کونسی ہوتی that is true having true facts having sufficient evidence قابل پیش رفت اس کو ہم اے کلاس اف آئی آر کہتے ہیں بی کلاس that is the false اف آئی آر having no evidence purely false and malicious prosecution ٹھیک ہے دی تو یہ اف آئی آر بھی ہے وہ بی کلاس ہوتی ہے سی کلاس the facts regarding the non-cognizable offense non-cognizable offense commit to any ٹھیک ہے دی تو پھر بھارے گے اس کی طورت اف آئی آئی نہیں ہے ٹھیک ہے دی اوکی اب چلتے ہیں دی ایس پرنس تو پھر cancel کونسی ہوئی بی کلاس ہوگئی اور سی کلاس cancel ہوگئی ایسی اف آئی آر جس کی کوئی base نہیں evidence نہیں یا non-cognizable ہے وہ جو ہے وہ خرارے report کے اندر چلی جاتی ہے ٹھیک ہے اس کی جو تفصیل ہے بھی اسٹونٹس اختارے report کی وہ پھر انشاءاللہ ہم آپ کو submit جو ہے وہ جو بتاتے رہیں گے ٹھیک ہے so cancelation کی وجوحات میں نے بتا دی ہے there is no sufficient evidence against the concerned persons کوئی evidence نہیں ہے and number two there is a non-cognizable offense has been committed okay اخراری report ٹھیک ہے so mistake of law اخراری report ہو جائے گی mistake of fact اخراری report ہو جائے گی ٹھیک ہے there is a sufficient evidence that the facts are regarding the institution of the civil suit کہ یہ جو افیکٹس ہیں یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ سبل دعوہ بنتا ہے تو یہ اگر یہ تمام جو ہیں جیسے available ہیں تو پھر اس کی ایک اخراری report بن جائے گی کہ اس کو cancel کر دیں یہ صورتحال ہے جب یہ آئیو cancel کر کے بھیجے گا تو یہ ان کے ڈی ایس پی ایس پی جو انڈورس کر کے ایسی report کو جو ہے وہ magistrate کو بھیجنے کے فابند ہوتے ہیں اس کو ہم اخرار report کہتے ہیں next area untraced یا kloyer report report ادمے پتا ٹھیک ہے untraced kloyer report report ادمے پتا یہ بھی جو ہے وہ ڈی ایس پرنٹ پچیس اشاریہ ستاون دو کے فارم کے اوپر تیار ہوتی ہے کیا ہے یہ report وہ ہیڈی ایس پرنٹ فرض کر لیں کہ جو offenders ہیں جو accused ہیں ان کا کسی قسم کا کوئی trace نہیں مر رہا اور future میں بھی یہ بات police کو aware ہو رہی ہے کہ اس کے جو ہیں وہ accused کو نہیں پکڑا جا سکتا ٹھیک ہے trace نہیں ہو سکتے اور police نے اپنے تمام طر جو ہے وہ carway complete کر لی تمام طر sources use کر لیے لیکن جو accused ہیں وہ untraced ہیں تو یہاں پہ police کیا کرے گی اپنی investigation کو close کر دے گی مہد اس بنیاد کے اوپر کہ ان جو ملزمان ہیں ان کا پتہ نہیں چل رہا ٹھیک ہو گئی تو اس کو ہم untraced یا close report کہتے ہیں پھر اگر کبھی جو ہے وہ کوئی بات مل جاتی ہے وہ پتہ لگ جاتا ہے تو پھر اگر وہ reinvestigation کرنا چاہتی ہے تو magistrate سے اس کی اجازت رہنی پڑتی ہے تو یہ report بھی investigation کے دوران جو ہے آئی یو وہ prosecutor کے تھو جو ہے وہ اللہ کا magistrate کو یا concern court کو دینے کا پبند ہوتا ہے ٹھیک ہو گئی تو یہ یہ تھی ڈیویس برینڈس ہمارے پاس investigation کے دوران جو تھی وہ تین reports جو کہ انتہائی ہم میں نے آپ کو بتا دی ہے ٹھیک ہے برینڈس انتہائی 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 ریپورٹ انڈر سیکشن 174 سیکشن 174 کے اندر بہت ساری جو ہیں وہ وجوہات لکھی ہوئی ہیں جن کی بنیاد کے اوپر ایسے جو باؤنڈ ہے کہ اس کی ریپورٹ جو ہے وہ آپ نے concern magistrate کو دے ٹھیک ہے 174 کے اندر جو ہے کسی بھی طرح کی کوئی homicide ہوئی ہے کسی بھی طرح کی کوئی death by animals ہے death by machine ہے کسی بھی طرح کی accidental deaths ہیں ان کی ریپورٹ جو ہے ان کی ریپورٹ جو ہے وہ ایسے جو اپنے area magistrate کو دینے کا پابند ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ سارے کی ساری ریپورٹ جو ہیں اوڑیو سٹوئنٹس 174 کے تحت سمیٹ کروانی ہوتی ہے ایسے چھو ہوتی ٹھیک ہے آپ چلتے ہیں کہ یہ جو انکویسٹ ریپورٹ ہے یہ کس فارم کے اوپر پرنٹی فارم کے اوپر وہ مرتب کر کے آگے جو ہے وہ اپنے میری سٹ کو بیٹھتے ہیں غور سے یہ بات فارم ہے ہمارے پاس پچیس اشاریہ پینتیس ایک اے ٹھیک ہے ہی پینتیس پچیس اشاریہ پینتیس ایک اے یہ ایک فارم ہے ٹھیک ہے یہ ہے اگر کوئی نیچرل ڈیٹ ہوئی ہے تو ایسے جو جو ہے اس فارم کے اوپر تمام ریپورٹ مرتب کر کے جو ہے وہ ایریہ میجججیٹ کو دینے کا پابند ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر ہم چلتے ہیں نیو سٹوڈنٹس اسی طرح پچیس اشاریہ پینتیس ایک بی that is the depth by the violence اگر کسی کی depth by violence ہوئی ہے تو پھر یہ ایسے جو اس فارم کے اوپر ہے اس سی پہ آ دیں اسی طرح بھی پچیس اشاریہ پینتیس ایک سی that is poisoning ٹھیک ہے زہر دے کے کسی کو مار گیا ہے اگر زہر دے کے کسی کو مار گیا ہے لیو سٹوڈنٹ تو پھر بھی جو کنسرنڈ ایسے جو ہے وہ پمند ہے کہ اس کی بھی ریپورٹ کو سمیٹ کرو ٹھیک ریپورٹ ہمارے پاس ریپورٹ نمبر 12 that is the inquest report ریپورٹ ہمارے پاس ریپورٹ ہے ریپورٹ نمبر 13 ریپورٹ آف گریریس انجری under سیکشن 174 ایک سیکشن 174 ایک دائیت اگر کوئی بندہ کسی بھی طرح کی کوئی فائر کسی بھی طرح کا کوئی کیروسین آئل کسی بھی طرح کا کوئی کیمیکل کسی بھی طریقے سے وہ جل جاتا ہے تو جو علاقہ بیڈیسٹریٹ ہے اس کو اس کی ریپورٹ سبمٹ کروائی جائے گی یہ ریپورٹ اگر ایسے جو موقع پہ پہنچا اور انہوں نے جا کے آگے وہ بندے کو کسی میڈیکل افیسر یا ہسپیٹل میں منتقل کیا تو پھر وہ ایسے جو بھی بانڈ ہے کو ایسے ریپورٹ مرتب کریں اگر میڈیکل افیسر کے پاس چلا گیا ہے اس کو پہنچا دیا گیا ہے تو پھر وہ میڈیکل افیسر بھی اس کی ایک ریپورٹ مرتب کر کے جو ہے وہ کنسر میڈسٹیٹ کو دینے کا بند ہوتا ہے ٹھیک ہے سو کسی بھی طرح کی کوئی انجری ہوتی ہے سوری جو انجری بائی بند ہوتی ہے وہ بھی میڈسٹیٹ کو بتانے کی بند ہوتی ہے پولیس ریپورٹ ان کمپلین کیسی انڈر سیکشن دو سیکشن دو سو دو یہ سیکشن دو سیکشن سیکشن کمپلین کیسی کے بارے میں ہیں اس تغاثہ کے بارے میں ہے جب اس تغاثہ دائل کیا جائے گا تو you know very well you know کہ اس کی ایک سرسری سٹیٹمنٹ ہوتی ہیں اس سرسری سٹیٹمنٹ کے اندر اگر جو مجیسٹی تائل is not satisfied and he want to further probe into the complaint وہ چاہتا ہے کہ میں فردر اس کے اندر clarity چاہتا ہوں تو پھر وہ کیا کرتا ہے سیکشن دو سو دو کے تحت اس کے اندر جو ہے وہ پولیس سے ریپورٹ بھی طلب کر سکتا ہے کہ بتا جائے یہ جو میرے پاس آئی ہے اس کے حقائق کیا ہے اور اگر وہ complaint یا سٹرینٹس کوٹ آف سیشن کے اندر ہے تو پھر یہ سیشن کوٹ خود بھی پولیس سے بھی مان سکتی ہے یہ ریپورٹ یا کسی اپنے سبورڈین ایمیجسٹریٹ کو بھی کہہ سکتی ہے کہ وہ انکواری ریپورٹ وہ ریپورٹ ہے جو پولیس سبیٹ کرواتی ہے انکواری ریپورٹ اندر سیکشن 176 1 ایک سو چھہتر ایک دی اگر کوئی بندہ پولیس کسٹیڈی میں مر جاتا ہے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو پھر اس کی تمام تر جو انکواری ہے وہ میجسٹریٹ کرتا ہے اگر میجسٹریٹ سکین گویری کرتا ہے تو وہ اپنی ریپورٹ جو ہے وہ سبیٹ کروانے کا مباند ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک طرح کی ریپورٹ ہی ہے ریپورٹ ہی ہے جو سی آر پی سی اندر مینشن ہے اور یہ ریپورٹ جو ہے وہ منس سٹیٹ نے ملتب کرنی ہوتی ہے کہ پولیس کا سٹیڈی میں بندہ جو ہے وہ کیوں فالت ہوا کیوں مرا نیچ نیچ ہی ہمارے پاس دیو سٹوڈنٹ یہ ریپورٹ ان کمپلین کیس تو ہو گی وہ یہ لکھا ہو ہے نیچ 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 ریپورٹ بائیدہ کیمیکل اگزیمینر ٹھیک کیمیکل اگزیمینر جو ہے انڈر سیکشن پان سو دس کے تحت اپنی ریپورٹ مرتب کرنے کا بند ہوتا ہے کیسے کسی بھی طرح کی دیو سٹوڈنٹ فنگر پرنٹ یہ ریپورٹ کسی کی طرح کی فارم فائر ریپورٹ کسی بھی طرح کی دی این ریپورٹ وغیر یہ تمام تار ریپورٹ جو ہیں وہ کنسن کوٹ کے اندر سامنٹ کروانی ہوتی ہیں جس کوٹ میں ٹرائی چڑھ رہا ہوتا ہے ٹھیک ریپورٹ بائیدہ کیمیکل انزیمینر ہوتی ہے اندر سیکشن پان سو دس سی آر پی سی اس کے بات چلتے دی سپرداری ریپورٹ سپرداری ریپورٹ کسی بھی طرح یہ ہمارے پاس سیکشن پانسو سکولہ اے سے پانسو پر چیز ہیں کسی بھی طرح کی کوئی ریپورٹ جو کہ کسی بھی طرح کی کوئی چیز جو کہ پولیس نے سیز کی ہوئی ہے اب پولیس نے تو ضبط اپلیکیشن دینی ہوتی ہے اس اپلیکیشن کے اوپر پولیس اپنی ریپورٹ سمیٹ کرواتی ہے کہ بھئی یہ ہمیں مطلوب ہے ابھی نہ دی جائے یا یہ ہمارے پاس ہے بھی کہ نہیں ہے کیا ہے تو کتنی مقدار میں ہے تو یہ ساری ریپورٹ پولیس نے اپنی سمیٹ کروانی ہوتی ہے یعنی ریزرڈ آف انویسٹیگیشن اگر سیکشن 168 کہتا ہے کہ اگر سبارڈینٹ پولیس افیسر انویسٹیگیشن کر رہا ہے تو وہ اپنی آفیسر انچارج کو اور اسی طرح اپنے جو اوپر والے جو سینئر آفیسر ہیں ان کو اپنی ریزرڈ آف انویسٹیگیشن بتانے کا پمند ہوتا ہے اگر پولیس کسی بھی پرپرٹی کو سیز کرتی ہے چاہے وہ فیفٹی ون میں سیز کی ہے اس کو سیز کرتی ہے اور وہ سبارڈینٹ پولیس افیسر میں سیز کی ہے تو اپنے سینئر کو بتانے کا پمند ہوتا ہے اس کو سوڈیو 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 ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ہمارا جو لیکچر ہے یہ یوٹیوب کے اوپر اپنی نویت کا ایک منفرد اور پہلا لیکچر ہے جس کے اندر تمام سی ار پی سی کی امپورٹن ریپورٹ جو ہیں وہ آپ کو بتا دی گئی اگر آپ کو یہ ہمارا لیکچر پسند آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے اوپر کمنٹ بھی کیا کریں اس کو شیئر لائک سب کچھ کیا کریں اس کے علاوہ ہماری بہت اچھ نوزمنٹ یہ ہے کہ ہم سیول جج کی لاغ کی اور لیٹ کی کلاسی بابتہ کر سکتے ہیں اگر ہم آپ کی کوئی رہنمائی کر سکیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو